اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر فرقان احمد چینل پر آپ کو خوش آمدید دوستو آج میں آپ کو یوریکیسٹ کی سنگل ریمیڈی ہومیپیٹک میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے چینل پر اگر نئے ہیں تو قائدلی سبسکرائب کر لیجئے گا لائک کر دیجئے گا تو چلیں آئیے شروع کرتے ہیں دوستو تھلاسپی برسہ جو ہے وہ خون کو روپنے میں یعنی بلیڈنگ اگر ہو رہی ہو تو اس کو روپنے کے لیے ایک زبردست ایفیکٹیف میڈیسن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پشاب میں یوریکیسٹ اٹھاتا ہو خرکوری ریت آتی ہو تو اس کو روپنے کے لیے بھی یہ زبردست ایک بیڈیسن ہے آج میں اس کے آپ کو چار کیسز جو ہے وہ ان کا ذکر کروں گا دوستو پہلے کیس یہ ہے کہ ایک عورت کے جو ہے پیٹ پہ پانی بھرا ہوا تھا بہت زیادہ سوجا ہوا تھا اور پشاب میں جو ہے وہ ہلکے رنگ کا جو ہے وہ بلیڈنگ ہو رہی تھی خون آ رہا تھا بلیڈنگ کو روپنے کے لیے تھلاسپی برسہ مالی ٹنچر اور جو اس کو استعمال کرایا گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پشاب میں بہت زیادہ جو ہے وہ ریت آنے لگی اور جو پہلے کبھی بھی نہیں آتی تھی اتنی زیادہ آنے لگی کی پہلے کبھی نہیں آتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوا ہے کہ اسٹا سکائی پیٹ جو پھولا ہوا تھا پانی بھرا ہوا تھا وہبھی ٹھیک ہو گیا لگا ار رات بہا تھا جو پشعة میں آ رہا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا اور جو ہے وہ بڑی اور تندرست ہو گئی د وی دوستو دوسرا کس یہ ہے کہ ز سال کی بڑی عورت کو جو ہے وہ جوائنٹ پین تھے جگہ جگہ پر جوڑوں میں درد تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پشاپ میں بہت سا درد ریت آتی تھی بعض وقت میں چھوٹی پترییاں بن جاتی تھی جس کے نکلتے وقت پشاپ کی نالی میں شدید قسم کا درد ہوتا تھا یہ یورک ایسٹ عمومن فرگری ریت کی جو ہے شکل میں نکلتا تھا اور اس کی وجہ سے پشاپ کی جو تہیں اس میں ایک موٹی سی چادر بن گئی تھی جوڑوں کا درد تو ختم ہو گیا لیکن یہ ریت جو ہے وہ چھے سے ساتھ ہفتے تک آتی رہی اس کے ساتھ ہی پلسٹیلا دیا گیا لائکو پوڈیم اور پکرک ایسٹ بھی دیا گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن تھلاس بھی برسا کے مادہ ٹنچر نے جو ہے وہ اس تمام تکلیف سے نجات دلا دیا دوستو تیسرا کیسی ہے کہ پچھتر سال کے آدمی کو بدہزمی کے ساتھ ساتھ یورک ایسٹ کی شکایت تھی اور پشاپ میں جو ہے وہ کھرکری ریت کی صورت میں جو ہے وہ یورک ایسٹ ڈکلتا تھا اور یہ ریت جو تھی بعض اوقات جو ہے آل پن کے سر کے جو برابر ہے اتنی بڑی ہوتی تھی اور اس کے نکلتے میں کسی بھی کسی بھی دھرت نہیں تھا لیکن تھلاس بھی برسا کے مادہ ٹنچر کی وجہ سے یہ تکلیف بلکل ٹھیک ہو گئی دوستو چوتھا کیسی ہے کہ ایک اسی سال کی بڑی عورت کے لیفٹ کڈنی کی جو نالی ہوتی اس پر پتھری تھی اور پشاپ میں بہت زیادہ ریت آتی تھی تھلاس بھی برسا کے مادہ ٹنچر نے ریت بھی نکال دی اور اس کا درد کو بھی آرام پہنچا دیا تو دوستو اگر خون میں بلیڈنگ ہوتی ہے اور پتھریاں جو ہے کھرکوری ریت نکلتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں میں بھی درد ہیں تو تھلاس بھی برسا کو استعمال کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ